بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی روزہ شب سلیب کی صورت اختیار کرنے لگے اس کی ہر خواہش اور اس کا ہر ارادہ اور اس کے آہنی ارادے ریت کے گروندوں کی صورت اختیار کرتے چلے گئے تھے اب وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ خان اعظم بلبن اور الگ خان کے ساتھ چاپا مار جنگ کی ابتدا کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اسے لگا جیسے اس نے اندیروں کے اندر سفر کی ابتدا کی تھی مسلمان لشکری راجہ رندیر کے لشکریوں کو پکڑ کے بڑی تیزی کے ساتھ ان کے لشکریوں کی تعداد کم کرنے لگے تھے راجہ رندیر نے اندازہ لگایا کہ اگر اس کے لشکریوں کا قتلیام اسی طرح جاری رہا تو وہ بلکل نہتا ہو کر رہ جائے گا لہٰذا اس نے چاپا مار جنگ مند کر دی اور ان تمبور کے نواح میں کھولے میدانوں میں خان اعظم بلبن اور الگ خان کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو گیا یہی خان اعظم بلبن اور الگ خان چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے بھی اپنا پڑاؤ ترک کیا اور راجہ رندیر کے سامنے آ کر خیمازن ہوئے تھے راجہ رندیر کو خان اعظم بلبن پر بڑا غصہ اور کروت تھا اس لئے کہ انہوں نے اس کے لشکر کا بہت بڑا نقصان کیا تھا جس وقت راجہ رندیر کے وہ سامنے آئے تو اسی وقت راجہ رندیر نے جنگ کی ابتدا کر دی اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تھا راجہ رندیر کو اب بھی امید تھی کہ وہ خان اعظم بلبن اور الگ خان کو پسپا کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی زمینوں کے اندر تھا اسے پشت کی جانب سے رسد اور کمک وافر مقدار میں مل سکتی تھی جبکہ خان اعظم بلبن اور الگ خان اپنے مرکز سے دور تھے اور انہیں کسی قسم کی مدد نہیں مل سکتی تھی راجہ رندیر جب حملہ آور ہوا تو خان اعظم بلبن اور الگ خان اور کشلی خان نے شروع کے لمحات میں بیکرا سمندر کے صبر اور وفا انگیز لمحوں کی طرح دشمن کے حملوں کو روکا کچھ دیر تک انہوں نے دشمن کو اپنے ساتھ مصروف جنگ رکھا تاکہ دشمن اپنا سارا زور لگا لے اور جب وہ اپنے برپور حملوں کی آخیر کر لے تو وہ اپنے کام کی ابتدا کریں راجہ رندیر اپنے لشکر کے وسط میں تھا اور وہ اپنے لشکریں کو پکار پکار کر ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا اور آگے بڑھ کر مسلمانوں کو پسپا کرنے کی ترغیب دی رہا تھا لیکن خان اعظم بلبن اور الگ خان اور کشلی خان کی رہنمائی میں مسلمان لشکری سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں کوہتانی سلسلوں اور آبی چٹانوں کی طرح جم گئے تھے رندیر کے لشکر نے برپور کوشش کی کہ مسلمانوں کو پسپا کریں انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام رہے اس کے بعد خان اعظم بلبن اور الگ خان نے اپنے رد عمل کا اظہار کرنا شروع کیا دشمن کے حملے کو پوری طرح روکنے کے بعد خان اعظم بلبن اور الگ خان نے ایک دوسرے کو تکبیروں کا اشارہ دیتے ہوئے جوابی کاروائی کی ابتدا کی پھر وہ اپنے اپنے حصوں کے لشکر کے ساتھ رندیر کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے جس وقت رندیر نے حملہ آور ہونے میں پہل کی تھی اور خان اعظم بلبن اور الگ خان نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا تھا تب راجہ رندیر کے حوصلے بڑے جوان اور بلند تھے اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بلبن اور الگ خان نے چونکے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا ہے اس لئے وہ انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا لیکن جب ان دونوں نے دفاع کا لبادہ اتار کر جاریہیت اور مرک کی چادر اڑ لی تب راجہ رندیر کا ہر ولولہ ماند پڑھنے لگا اس کا ہر جوش اس کا ہر جذبہ غرب ہوتے سورج کی صورت اختیار کرنے لگا تھا اپنی آخری کوشش کرتے ہوئے راجہ رندیر نے اپنے لشکریوں کو ایک بار پھر اکساتے ہوئے انہیں ایک طرح کی ترغیب دیتے ہوئے برپور طریقے سے حملہ اور ہونے کے لئے کہا رندیر کی اس ترغیب پر اس کے لشکریوں میں ایک جوش اٹھ کڑا ہوا اور انہوں نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ کیا لیکن خانِ آزم بلبن اور علق خان کے سامنے ان کے حیثیت ایسی ہی رہی جیسے سمندری لہریں اپنے سامنے کھڑی آہنی چٹانوں سے سر ٹکراتی نادم اور شرمندہ ہو کر واپس پلٹ آتی ہیں جس وقت ارندیر کے لشکریوں کو یہ حملہ ناکام رہا تب خانِ آزم بلبن نے علق خان اور کشلی خان کی طرف یہ پیغام بجوایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دشمن پر پوری قوت کے ساتھ ضرب لگائی جائے یہ پیغام ملتے ہی مسلمان لشکری تن مندن کی بازی لگاتی ہوئے رندیر کے لشکریوں پر حملہ آور ہونے لگے تھے یہ ایسا زوردار حملہ اور حلہ تھا کہ پہلے ہی چند لمحوں میں دشمن کی اگلی صفوں کا خاتمہ ہو گیا تھا مسلمان لشکری راجہ رندیر کے لشکر کے وسطی حصے تک پہنچ گئے تھے جبکہ راجہ رندیر اپنے لشکر کے پشتی حصے کی طرف چلا گیا تھا یہی رندیر کی سب سے بڑی غلطی تھی اس کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ خان عاظم بلبن اور الہ خان اور کشلی خان تو اپنے لشکر کے اگلے حصے میں رہتے ہوئے جنگ کر رہے ہیں جبکہ رندیر پیچھے کی طرف چلا گیا ہے تو وہ ایک دلشکنی ایک بدحوصلگی کا شکار ہو گئے اور جنگ سے جی چرانے لگے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان لشکری بڑی تیزی سے ان کا قتلیام کرنے لگے تھے راجہ رندیر نے جب یہ اندازہ لگایا کہ اس کا عادی سے زیادہ لشکر کٹ چکا ہے تو وہ باگ کڑا ہوا خان عاظم بلبن، الہ خان اور کشلی خان نے پوری طاقت سے اس کا تعاقب کیا اور بچے کچھ لشکر کا بھی خوب قتلیام کیا رندیر چند محافظ دستوں کے ساتھ باگ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس شکست کی نتیجے میں خان عاظم بلبن اور الہ خان نے میوات اور سوالک کے راجہ رندیر کی لگ بگ اڑائی ہزار سرداروں کو گریفتار کر لیا تھا اس کے بعد وہ آگی بڑے بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے رنتمبور پر قبضہ کر لیا چند روز تک رنتمبور میں انہوں نے قیام کیا وہاں چوٹا سا اپنا ایک لشکر رکھا یوں رنتمبور کو مسلمان عملداری میں شامل کرنے کے بعد خان عاظم بلبن اور الہ خان اس سمت روانہ ہوئے جس طرف سلطان ناصر الدین نے اپنی لشکر کے حصے کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا سلطان ناصر الدین نے بڑے شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا خان عاظم بلبن نے ان ڈائی سو عمرہ اور سرداروں کو پا بزنجیر کر کے سلطان ناصر الدین کے سامنے پیش کیا جنہیں جنگ کے دوران گریفتار کیا گیا تھا سلطان نے خان عاظم بلبن اور الہ خان کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ان عمرہ کے قتل کرنے کا حکم دے دیا تاکہ آنے والے دور میں وہ پھر کسی نئی جنگ میں حصہ نہ لے سکیں یوں میواد اور سوالک کی راجہ کی کمر توڑ دی گئی اور وہ آئندہ سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے قابل نہ رہا تھا میواد اور سوالک کی راجہ رندیر کو بترین شکست دینے اور اس کی عسکر قوت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بعد خان عاظم بلبن اور الہ خان نے اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ اس سمت روخ کیا جہاں سلطان ناصر الدین اپنے حصے کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا سلطان کی مخبروں نے اسے بلبن اور الہ خان کی کارگزاری سے متعلق کر دیا تھا لہٰذا سلطان نے ان کا شاندار استقبال کیا اس نے راجہ رندیر کی سرکوبی پر انہیں مبارک بات دی دوسری جانب قانوچ کا راجہ ملکرام اور مالوہ کا راجہ جہردیو فکرمند ہو گئے تھے انہیں یہ خبر ہو گئی تھی کہ دہلی کے لشکر نے میواد اور سوالک کے راجہ رندیر کو بترین شکست دی ہے اور اسے اس قابل نہیں چھوڑا کہ آنے والی دنوں میں سلطان کے آکے سر اٹھا سکے لہذا دونوں نے تیز رفتار قاسد ایک دوسرے کے طرف بجوائے اور دونوں میں یہ تائپ آیا کہ اگر دہلی کا سلطان ان دونوں میں سے کسی ایک کو حدف بنانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا ہر صورت میں اس کی مدد کرے گا اس طرح دونوں نے آپس میں یہ تائپ کر لیا تھا کہ متحد اور منظم ہو کر سلطان ناصردین کا مقابلہ کریں گے سلطان ناصردین نے بھی چونکہ بلبن اور علق خان کے ساتھ پہلے سے اپنا ایک لائے عمل تیار کر رکھا تھا ان کا لائے عمل پورا بھی ہوتا جا رہا تھا انہوں نے رندیر کا خاتمہ کر دیا تھا اب تیشدہ لائے عمل کے مطابق انہیں مالوہ کے راجہ جہردیو کا رخ کرنا تھا بلبن اور علق خان اپنے حصوں کے لشکر کے ساتھ جب سلطان کے لشکر سے آن ملے تب سلطان نے انہیں اور ان کے لشکریوں کو دو دن کے لیے سستانے اور آرام کرنے کا موقع دیا پھر متحدہ لشکر وہاں سے کھوچ کر گیا تھا سلطان ناصر الدین کا روخ اب جہردیو کے قلعہ ٹرور کی طرف تھا جسے جہردیو نے اپنا مرکز بنا کر سلطان کے خلاف جارہانہ اقدام کی ابتدا کر رکھی تھی سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے راجہ جہردیو نے پانچ ہزار بہترین سواروں کے علاوہ ایک لاکھ پیدر لشکری جمع کر رکھے تھی اور اس سے بڑا لشکر ملک ارام کے پاس بھی تھا دونوں میں یہ تائپ آیا تھا کہ جب سلطان ناصر الدین کسی ایک پر حملہ آور ہوگا تو دوسرا اس کی ہر صورت میں مدد کرے گا اور ان دونوں میں یہ تائپ آیا کہ جب سلطان راجہ جہردیو پر حملہ آور ہو تو اس کی پوش سے ملک ارام سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہوگا اس طرح سے دونوں مل کر سلطان کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے سلطان ناصر الدین نے راجہ جہردیو کے قلعہ ٹرور کی طرف ابھی چند میل ہی کا سفر کیا تھا کہ دائیں جانب سے دو سوار اپنے گوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے لشکر کے سامنے نمودار ہوئے انہیں دیکھتے ہی سلطان نے اپنے لشکر کو رکھ جانے کا حکم دے دیا تھا اس کا حکم ملتے ہی لشکر اپنی جگہ رکھ کیا تھا آنے والے دونوں سلطان ناصر الدین کے مخبر تھے اور سلطان انہیں پہچان بھی چکا تھا دونوں مخبر قریب آ کر اپنے گوڑوں سے اترے سلطان کو انہوں نے تعظیم دی سلطان ان دونوں کی طرف استفحامیہ سے انداز میں دیکھ رہا تھا قریب آ کر ان دونوں میں سے ایک مخبر خود ہی بول پڑا سلطان محترم میں اور میرا ساتھی دونوں جانتے ہیں کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ مالوہ کی راجہ جاہردیو کی سرکوبی کیلئے کوچ کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کے لئے ایک بہت بری خبر لے کر آئے ہیں اور یہ بری خبر منگولوں سے متعلق ہے سلطان محترم حلاقو خان کے ایک بڑے لشکر نے ہمارے علاقوں پر حملہ کر دیا ہے منگول قتل غاردگری کا بازار گرم کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر چھاتے جا رہے ہیں انہوں نے ان دنوں اپنا مرکز ملتان اور اچھ کو بنا رکھا ہے وسیع علاقوں پر انہوں نے یلغار کر رکھی ہے اور ہندوستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ جاچنگر کا راجہ بھی منگولوں سے تعاون کر رہا ہے اس نے نہ صرف یہ کہ رسد اور کمک کا سامان فراخ دلے سے مہیا کیا ہے بلکہ اپنا ایک لشکر بھی ان کی مدد کیلئے روانہ کیا ہے جاچنگر کی سلطنت ناکپور مغربی اڑیسا کے درمیان واقعہ تھی جہاں کے راجہ نے پہلے کبھی ناصر الدین کے خلاف سر اٹانے کی کوشش نہ کی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ایلانیہ سلطان کے خلاف اٹھا تھا اس قبر پر سلطان ناصر الدین سوچوں میں ڈوب گیا تھا آنے والا مخبر توڑی دیر کے لئے خاموش ہوا تھا اس کے بعد اس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا سلطان محترم جیسا کہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ منگول ملتان اور اچھ کے نواح میں وسیع علاقوں کو اپنا حدف بنائے ہوئے ہیں اور جاج نگر کے راجہ کی مدد سے ان کے حراول دستے لکنووتی کے اردگرد اور آس پاس تباہی اور بربادی کا کھیل کھیل رہے ہیں سلطان محترم اگر منگولوں کو جلد نہ روکا گیا تو وہ توفان کی طرح ہمارے وسیع علاقوں پر اچھا جائیں گے اور ہمارے لئے ناقابل تلاف نقصان کا باعث بنیں گے اس خبر پر لمحہ بر کیلئے سلطان کی گردن جھوک گئی تھی اس کے پہلو میں کڑے بلبن اور علی خان بھی گہری سوچوں میں ڈوب گئے تھے پھر آہستہ آہستہ سلطان نے اپنی گردن سیدھی کی اور اپنے پہلو میں کڑے خان آزم بلبن اور علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے عزیزو آنے والے مخبروں نے جو خبر دی ہے گو یہ اس وقت ہمیں مل رہی ہے جب ہم جاہردیو کی سرکوبی کے لئے کوچ کر رہے ہیں خبر بری بھی ہے اور اچانک بھی پر یاد رکھنا ہم اس قوم کے فرزن ہیں جو ٹوٹی کشتیاں اور پٹے بادبانوں کے ساتھ بھی وقت کے اندیروں میں یم بیم ایک تغیر اور ساحل کا نشان بن کر اترے جو امن سے رہنے والوں کے لئے ایک انوکہ پیغام اور ہم دم تھے جنہوں نے انسانیت کو ہمسائیگی کی لذت اور گروں کی رونک سے آشنا کیا میرے دونوں عزیزو یاد رکھنا ہمارا تعلق اس ملت سے ہے جس کے فرزندان عزیز ہمیشہ سایہ ابلیس سروں پر برستی آگ اور مرگ و موت کے غبار میں بھی گرم کھولتے لاوے کی طرح جرت رندان اور آساب پر سنسنی تاری کر دینے والی صداوں کی تلاتم کی طرح اٹھ کڑے ہوئے تھے منگولوں کا یہ حملہ ہمارے لئے نہ نیا ہے نہ انوکہ ہم ترک ہیں اور ترک اور منگول صدیو پہلے پہلو بے پہلو زندگی بسر کرتے رہے ہیں ہم ان کے طریقے جنگ سے واقف ہیں وہ ہماری جنگی واردات سے آگاہ ہیں آؤ مالوہ کی راجہ جہردیو کا خیال ترک کر کے منگولوں کی سرکوبی کا سامان کریں میں تم دونوں کا یقین دلاتا ہوں کہ پہلی کی طرح ہم اپنے خداوند کو دوسرے مدد مانگتی ہوئے اپنے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں تو ہم انہیں دوسرے دشمنوں کی طرح اپنے آگے آگے باگ جانے پر مجبور کر سکتے ہیں میرے دونوں ساتھیوں آؤ منگولوں کی تشکیق سے امیدوں تک کے سفر میں حیات و موت کا افسانہ صدیوں کا مسافت کا قصہ آلام بن کر ٹھوٹ پڑیں خانِ آزم اور علی خان گو مخبروں کا کہنا ہے کہ منگول ملتان اور اچھ کے علاوہ لکنوٹی کے علاقوں میں بھی یلغار کیے ہوئے ہیں لیکن ان کے ایسا کرنے سے ہم پر خوف تو تاری نہ ہو جائے گا علی خان میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے حصے کے لسکر کے ساتھ سیدھا لکنوٹی کا رخ کرو اور منگولوں کا وہ حراول دستے جو لکنوٹی کے نواح میں بربادی کا کھیل کھیل رہی ہیں انہیں اپنے سامنے ہانگتے ہوئے ملتان کا رخ کرو جہاں منگولوں کا بڑا لسکر اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے جبکہ میں اور خانِ آزم بڑی برق رفتاری کے ساتھ میرے بیٹھے جب تک ہم منگولوں سے ٹکرائیں گے اس وقت تک تم بھی اپنے سامنے منگولوں کے حراول دستے کو ہانگتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ جانا اس طرح مجھے امید ہے ہم سب مل کر منگولوں کو بے ضرر بیڑوں کی روڑ کی طرح ہانک دیں گے علی خان منگولوں کے خلاف تمہیں جنگ کا تجربہ بھی ہے اس سے پہلے بھی ہم تینوں ملتان کی نواح میں ان منگولوں سے ٹکرا چکے ہیں میرے خداوند کو منظور ہوا تو اس طرح ہم منگولوں کی پہلے سے زیادہ بتر حالت کریں گے علی خان لشکر میں جس قدر عورتیں اور لڑکیاں ہیں وہ میرے حصے کے لشکر میں رہیں گے تم جاؤ دیونتی سے مل لو اور اسے اپنے کوچھ کی اطلاع بھی کر دو بیٹے ہمیں وقت ضائع کیے بغیر فوراں یہاں سے کوچھ کرنا چاہیے لمحہ بر کے لئے علی خان نے اپنے سر کو خم کیا اپنے گوڑے کو اس نے موڑا اور اس سمت خولیا جس سمت عورتیں تھیں اپنے گوڑے کو ہانکتے ہوئے وہ علی خان کے قریب آئی اس نے دیکھا علی خان کے چہرے پر کچھ پریشانیاں تھی وہ بیچاری فکرمند اور پریشانسی ہو گئی تھی علی خان کے بولنے سے قبل ہی اس نے پوچھ لیا علی خان خیریت تو ہے میں آپ کے چہرے پر تفکرات کے آثار دیکھتی ہوں دیکھئے مجھ سے کوئی چیز چپائیے گا نہیں ورنہ یاد رکھیے گا دیوانتی آپ کے سامنے گر کر مٹی کا ڈیر ہو جائے گی علی خان نے جلدی جلدی اپنے ہونٹوں پر زبان پیری پھر وہ دیوانتی کو مخاطب کر کے کہنے لگا دیوانتی تمہیں فکرمند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دراصل مالوہ کی رادہ کی طرف بڑھتے بڑھتے مخبروں نے یہ خبر دی ہے کہ ہم پر منگولوں نے حملہ کر دیا ہے ان کا ایک بڑا لشکر ملتان میں ہے جبکہ ان کے حرابل دستی لکنوٹی کے نواح میں یلغار کیے ہوئے ہیں لہٰذا سلطان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مالوہ کی راجہ کی طرف پیش قدمی ترک کرتے ہوئے پہلے منگولوں سے نمٹا جائے سلطان ناصر الدین اور خان عاظم بلبن دونوں ملتان اور اچھ کی ان سرزمینوں کا رخ کریں گے جہاں منگولوں نے پڑاو کر رکا ہے لشکر میں جس قدر عورتیں اور لڑکیاں ہیں وہ سلطان اور خان عاظم کے ساتھ جائیں گے منگولوں کے وہ حرابل دستے جو لکنوٹی اور اس کے گردنواح میں موت مرکہ کھیل کھیل رہی ہیں ان سے ٹکراؤں گا مجھے امید ہے میں انہیں ہانکتا ہوا بہت جل ملتان اور اس کے نواح میں اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جہاں سلطان اور خان عاظم منگولوں سے ٹکرائیں گے دیونتی میں تم سے یہی کہنے آیا تھا کہ میں کوش کر رہا ہوں مجھے افسوس ہے تم میرے ساتھ نجا سکو گی دیونتی جواب میں گہری سوچوں میں ڈوبی رہی پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہنا شروع کیا الگ خان جو لشکر لے کر آپ لکنوٹی کی طرف اروانہ ہو رہے ہیں کیا اس میں کوئی عورت یا لڑکی نہیں ہے الگ خان نے نفی میں گردن ہلا دی تھی اس پر دیونتی ایک عجیب سے عظم اور ولولے میں بول اٹھی الگ خان اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ کی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ہر موقع پر مسکراتی ہوئے آپ کو الودا کہنے کی جورت رکھتی ہوں میری خداونت سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لئے آپ نکل رہے ہیں اس میں آپ کامیاب و کامران لوٹیں اس کے بعد الگ خان اور دیونتی نے ایک دوسرے پر الودائی نگاہ ڈالی الگ خان وہاں سے ہٹ گیا تھا تھوڑی دیر بعد الگ خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ لکنوٹی کا رخ کر رہا تھا جبکہ خان اعظم بلبن اور سلطان ناصردین دونوں بڑی برق رفتاری سے ملتان اور اس شہر کا رخ کر رہے تھے